اسلام علیکم ناظرین پروگرام آجیا پاکستان اور میں ہوں آپ کو محضبان بلال خان سب سے پہلے آج بات کی جائے گی اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور وہ پابندی آئیت اس لیے کی گئی ہے کہ جو دہشتگردوں کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی تھی کہ دہشتگردوں کا ایک گروپ ہے وہ کوئی نہ کوئی شرپسندی کر سکتا ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے ان کے پاس سے کچھ پرنٹس ملیں کچھ میپس ملیں یہ باتیں سامنے آئی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اوپر پابندی لگا دی گئی کے ملاقات نہیں ہو سکتی دو ہفتے تک ہم کچھ کامبنگ آپریشنز کریں گے کچھ سٹرٹیجی واضح کریں گے یہ تمام چیزیں بتائی گئیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں عمران خان صاحب یہ اس وقت اتنی کرٹیکل سیچویشن ہے سینٹ کے اندر جو ہے وہ معاملہ تیہ کرنے ہیں پھر پارٹی پالیسی کو تیہ کرنا تمام چیزیں اب رابطہ ہو نہیں سکتا ہے اس وقت جو پارٹی کے دیگر لیڈرشپ ہے جو رہنما ہیں ان کا اور خان صاحب کا یہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہفتے تک کوئی ملاقات ایکسپیکٹ نہیں ہوگی لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو دہشتگردی کے حوالے سے بات سامنے آ رہی تھی اس کے بھی تک پروپر کوئی کڑی مل نہیں سکی ہے تو نون لیک کی حکومت اس کی وضاحت نہیں کر پا رہی ہے تو ہم وضاحت بھی لیں گے آج کے اس پروگرام کے اندر کے معاملہ کیا ہے پھر تیسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا جو انٹریم گورنمنٹ تھی کیئر ٹیکر جو اس وقت کے سی ایم پنجاب تھے محسن نقوی صاحب ان کو وزیر داخلہ لگا دیا گیا ہے امور داخلہ کی وہ فرائش سے انجام دیں گے تو یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے جب پوچھا گیا جب وہ جیل گئی ملاقات کرنے اور ملنے نہیں دیا گیا تو جیل کے سپرینڈر نے کہا کہ مجھے اوپر سے آرڈر لینا پڑتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سی ایم پنجاب جو کہ مریم نواز صاحبہ ہیں یا پھر جو کہ وفاقی وزیر داخلہ جو کہ محسن نقوی صاحب ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ہی اجازت لینی پڑتی ہے ان تمام چیزوں پر بات کر لیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے نسط وائی صاحبہ آن کال موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور دوسری جانب ہمارے ساتھ نون لیگ سے شاکیلہ لقمان صاحبہ بھی موجود ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ میں ذرا پی ٹی آئی کی اجازت سے نون لیگ سے آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت فیصلے نون لیگ کے ہاتھ میں شاکیلہ صاحبہ ذرا یہ بتائیے کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں جو انٹرین گورنمنٹ کا حصہ تھے سی ایم پنجاب تھے محسن نقوی صاحب یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آپ ہی کی یعنی کہ پی ڈی ایم کا ہی پارٹ تھے پی ڈی ایم پارٹ ٹو تھے وہ جو اس وقت حکومت تھی اب ایسا ہی ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے ان کو پی سی ایو کا چیئرمن لگایا گیا پھر اس کے بعد آپ وزارت دے دی گئی ہے وزارت داخلہ دیکھ دی گئی ہے تو کیا یہ آپ ہی کا حصہ تھے اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کے کہنے پی ہی ہو رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ دیکھیں محسن نقوی صاحب جو تھے ان کو لگایا گیا تھا تو ساری پارٹیوں کو پسند تھے مطلب ان کی ورکنگ اور ان کی جو کوالیفکیشن اور وہ جو تھا ان کا کام کا جو ایکسپیڈینس اور اس لحال سے ان کو لیا گیا تھا دیکھیں کیرٹیکر کورنمنٹ میں ان کو سی ایم پنجاب لگایا گیا تو چھوٹی جاب تو نہیں تھی نا ہمیں تو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے وہ اس کے اوپر میریج پہ ہوا اور میریج کے ساتھ اس کے اوپر اس کی پرفارمنس دیکھنی پڑتی ہے اتنا بڑا صوبہ تھا تو اس کے لیے اگر ہم نے ان کو لگایا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا پروف کیا انہوں نے اپنے کام سے اپنی یعنی دن رات انہوں نے کام کر کے اور اتنا اس نے اچھا کام کیا کہ ہر دوست دشمن ہر کوئی اس کے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں محسن لفی صاحب کی کام کی اور دیکھیں یہ کام کوئی تعریف ہوتی ہے کبندے کی تعریف تو کوئی نہیں ہوتی اچھا انہوں نے دن رات کام پہ اچھا سن لے پھر آگے کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی انٹیریر بنسل لگایا گیا ہے وہ کیوں لگایا گیا ہے اسی بیس میں لگایا گیا ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس انہوں نے سولہ میں انہوں میں جو اچھے کام کی ہے اس کو آگے دیکھیں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کسی کی ذاتی پسند نا پسند کی بات نہیں ہے دوسرے دیکھیں ایک بات جو بہلی نمبر پہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ وزیر آزم کی جو رسٹکشن ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے کہ وہ کس کو لگائے انہوں نے ان کو لگایا انہوں نے دیکھ جھانت کے پرتال کر کے اور ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بہت کام مہنتی بندہ ہے اور بہت آئی کوالیفائیڈ شکل صاحبہ میں ذرا انیشل کومنٹ بھی جو ہے وہ ان کرا لوں نسطر صاحبہ میں موجود ہیں نسطر صاحبہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی شکل صاحبہ کی یہ جو اس وقت نیریٹیف بلڈ ہو گیا ہے کہ خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا دو ہفتے تک نہیں ملیں گے پارٹی پالیسی کیسے ہوگی ذرا مجھے یہ بتا دیں کتنا مشکل ہو جائے گا اس وقت پی ٹی آئی کی عالی قیادت کے لیے کیونکہ خان صاحب سارے فیصلے کرتے ہیں دو ہفتے تک ملاقات نہیں ہو سکے گی اور اس تمام معاملے کو پی ٹی آئی کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس وقت بس بلہ روانی بہت شکریہ بلال اپنا پرگرام انوائٹ کرنے کا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا یہ جو دشتگرد آئے اور ہاتھ میں میپ لے کے آئے اور اس کے بعد ان کے پاس ویپنز بھی تھے اور پتہ نہیں کیا کہ زیرو زیرو سیون کے وہ ایجنٹ بن کے آگئے پرانے زبانے کے آج کون مائپ دیکھتا ہے گوگل آن کرو سب کو جاہل سے جاہل کو پتہ ہے میرے ڈرائیور کے ایک لائن نہیں پڑی بھی اس نے اس کو پتہ ہے گوگل کس طرح آن کرنا اور اس کی کس طرح بات سننی ہے تو وہ جو اتنے بڑے ٹی رس تھے وہ نقشہ پکڑ کے آئے اور وہ وہاں سے کے پیچھ سے چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور جی کیا کیا ان کے پاس ویپنز ہیں جنید کی سمکے اور وہ آکے وہاں پہ بیٹھ گے جی خالی گھر میں اور وہاں سے ان کو نکال کے انتہائی تسلی سے ان کو پکڑ لیا گیا جی اس سب کچھ پلاننگ سے ہو رہا ہے خان صاحب کو اپنے لوگوں سے دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا مجھے بتائیے آپ کہ شروع میں جی جب پکڑا گیا ہے تو اس سے پہلے ہو گیا تھا کہ نام نہیں لینا نام نہیں لینا نام نہیں لینا چلو جی بانی چیئر من ہو گئے وہ کچھ اور ہو گئے ان کے نام نہیں لیا جائے گا اچھا جی پھر اس کے بعد پارٹی نشان لے لیا پارٹی توڑ دی خیال یہ تھا کہ پارٹی ٹوٹنے کے بعد جب کسی کو چمچ کانٹا چھری اور لیمو اور بیگن اور جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا تو لوگوں کو کیا بتا ہم نے تو عوام کو اس لیے جاہل چھوڑا ہے نا ان کو پڑھنے اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہ آئے کہ ان کو کیا بتا پی ٹی آئی کا کون ہے اور پی ٹی آئی کا کون نہیں ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا جانتے ہیں اور پی ٹی آئی کے نشان جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو یہ تو بری طرح فلاپ ہو جائیں گے یہ نہیں بتا کہ لوگوں نے فون کر کر جان کھالی کہ اس علاقے کا کون ہے اس علاقے کا کون ہے کون سا نشان ہے کیا ہے اور ایسے دھماکے سے ووٹ پڑے پورے پاکستان میں جو ان کی ایکسپیکٹیشن میں چھے ہی نہیں اسی لئے تو فارم فورٹی فائف اور فارم فورٹی سیون میں کنورٹ کیا گیا ایک کو ساتھ میں ساتھ کو نو میں تین ہے تو اس کے آگے ایک لگا کے ایک ہزارت تین سو کر دیا اس قدر بڑی بیمانی ہوئی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا میرے خالب ہے دنیا میں اس طرح کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ جن کا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ان کی پارٹی کا نشان چھنیا جائے ان کی پارٹی کو تربطر کر دیا گیا اس کے باوجود لوگ ہیں کہ وہ عمرت عمرت کے ووٹ ڈال رہے ہیں کسی کا ووٹ یہاں سے اٹھا کے وہاں وہاں سے اٹھا کے وہاں لاہور میں ایک بچہ جو مولڈ ٹاؤن میں ووٹ ڈالنے آیا اس سے پوچھا کسی بندے نے کہ تم تو یہاں کے نہیں لگتے اس نے کہا نہیں میں تو فرنہ جگہ کہوں تو یہ تو بہت دور ہے تو اس نے کہا ہاں وہاں پہ میرا تھانا تو میں آگیا یہاں پہ اب کیا کروگے نہیں تو آپ کو آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے میں ذرا ایک سوال اور کرنا چاہوں گا آپ سے یہاں پہ کہ پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے اس وقت خاص طور پر آپ کو کہ یہ جو فیصلہ کیا کیا ہے کہ اڈیالہ جل کی ویسی اتنی طرف سیکیورٹی ہے تین گیٹ سے گزر کے جانا ہوتا ہے پھر وہاں پہ رینجرز بھی موجود ہیں وہاں پہ سپیشل برانچ بھی موجود ہیں وہاں پہ جو پولیس ہے لوکل پولیس وہ بھی موجود ہیں اس کے باوجود بھی اتنا سیکیور کرنا اور پھر آپ لوگ کے ایک نیریٹیو ہے کہ جانبوش کے کیا جا رہا ہے تو یہ کون کروار ہے جہاں سے آپ لوگ کے معاملات بگڑے میں ہیں وہ کرا رہے ہیں ظاہر ہے یہ جو حکومت کر رہے ہیں یہ پپٹس ہیں ان کی اختیار میں کچھ نہیں ہے ان کو لاکہ صرف بٹھایا گیا ہے وہی پی ڈی ایم ون تھی یہ وہی پی ڈی ایم ٹو ہے بس اب فرق اتنا ہے کہ زرداری صاحب کو صدر بنا دیا گیا اور وزیراعظم وہی ہے وہ شخص جس نے لاہور میں پنجاب میں جتنا غدر مچایا ہے جتنے ظلم کیے لوگوں کو کس کس طرح قتل کیا گیا لوگوں کے ناخون نکالے گئے یعنی کیا کیا کون سا ایسا ان ہیومن جسے کہتے ہیں ظلم وہ اس آدمی نے نہیں کیا اس کو اب لاکہ انٹریر منسٹر پورے ملکہ بنا دیا گیا بھائی صاحب آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے آپ پورے پاکستان میں یہ والا کام کریں کیونکہ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مٹا دیں ختم کر دیں اس کا نام اس کا وجود نہ رہے لیکن بات یہی ہے وَتُو عزو منتشاو وَتُو ظلم منتشاو بھی یادکل خیر اِنَّا قَالَا قُلِّ شَيْن قدید کیونکہ وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے آپ جو اتنی مرضی ایفرڈز کر لیں ایک انسان کی ایفرڈ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور جب اللہ اپنی مرضی چلاتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا وہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے پیکٹیکل ہی دیکھ لیا ہے آپ جتنی مرضی بہیمانیاں کر کے حکومت میں آ جائیں عودے لے لیں وزیر بن جائیں لیکن پاکستان کو جس جگہ پر ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے دعا صرف یہ ہے کہ اللہ تو اس پاکستان کو سلامت رکھنا ستائیس حمضان کو بنا ہے یہ اور اسلام کے نام پر بنا ہے اس کو قائم رکھنا ہم نے تو انڈر پرسن اللہ کے ذمہیں ڈال دیا ہے کہ اس کو یہ قائم رہے کیونکہ خالات بہت خطرناک ہیں خان صاحب کسی قسم کا کوئی مشورہ نہ دے سکیں اس لیے سب کچھ ہوئے سینیٹ کے الیکشن بہت بہت کروشل ہوتے ہیں اسے بہت زیادہ بات چیز چاہیے ہوتی ہے پورا ان کی ایک ایک چیز کا نریٹیف ہمیں چاہیے تھا اس وقت کی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ہولڈ کر رہے ہیں بڑی پوزیشن اوپر کی پوزیشن وہ سارے نئے ہیں ان کو اس طرح نہیں بتا کہ کون بیس سال سے کام کر رہے ہیں کون پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں ان کو جو بھی لوگ اردی اردی کے بتائیں گے میں اسی پر آپ سے سوال بھی کروں گا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے انٹر پارٹی کے لیے شکریہ ڈوکمان صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی تمام ملبعہ اس وقت نونلک کی طرف جا رہا ہے پھر آپ لوگ پوپٹ ہیں گورنمنٹ میں ہیں بیٹھے میں یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں چاہے وہ الیکشن ہوئے الیکشن میں آپ لوگ جیتے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نیریٹیفک بلڈ ہوا کہ میاں صاحب کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ڈیل کر کے آئیں وہ تمام چیزیں اپنی طرف ہیں لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پر خان صاحب کے ساتھ یا پھر جو ہے وہ اڈیالہ کے اندر دو ہفتے کی پاوندی لگا دی گئی ملاقات کرنے پر تو اس کا تمام کریڈٹ محسن نقوی صاحب یا پھر انڈائریکلی مریم نواز صاحبہ یا پھر اگر بات کرو تو نون لیگ پر ہی کیوں جا رہا ہے اس لیے کہ نون لیگ گورنمنٹ میں تو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہی ہم نے تو کبھی اس طرح کی ہر بات کا بل بہت چک پر نہیں جا رہا تھا لیکن یہ تو کوئی ان کا کوئی باہر کوئی وہ کہتے ہیں چھوٹا سا کوئی جانور بھی مرجے تو کہتے ہیں یہ انہوں نہیں مارا ہے اب یہ دیکھیں جانتا کنوں کی یہ بات اڈیالا جیل کی بات آپ نے کیا ہے اڈیالا جیل کی بیکن جیل ہے اس میں یہ ایک اڈیالا جیل میں صرف امران ہائیں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور نہیں اتنے سارے لوگ قیدی ہیں ان کی سب کی ان کی حفاظت اور اس کا سارا ذمہت ہے وہ حکومت کے ذمہ اور جیل کے ذمہ ہوتا ہے ان سب کے لیے یہ ایک روش رہا ہوا ہے اور دوستوں کی بات اتنا پہنسہ وہ ہو گیا ہے کوئی دو سال یا دو مہینے یا کیا ہے دو افتے تو میری بات سنے یہ آپ بات کرے ہیں کہ سینٹ کی سینٹ کا الیکشن اور اس سے پہلے میری بات سن لینا ہے ابھی اس بات کو ہوئے اور یہ اس سے پہلے پہلے میرے حال میں اگر حالات ذرا ان کو شوٹربل لگے تو میرا مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ریلیز مل جائے کہ سب کو ملنے ملانے کی سب کو پبندی خطر میں ہو جائے گی تو یہ جلدی ہو جائے گا اچھا شکیلے صاحب بات میں اس طرف لے جانا چاہ رہا تھا میں سوال کر لیتا ہوں جو کہ بڑا دیرینہ ایک سوال ہے اور قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں آٹھ فروری کے بعد سے نو دس فروری کو یہ خبر پھیل چکی تھی آگ کی طرح لیکن ذرائع سے پھیل رہی تھی کوئی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی کیا خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کرنے کی بازگشت ہو رہی ہے کیا یہ پلاننگ کر لی گئی ہے کہ کہیں اور جا کر انہیں موف کرنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہیں شکلے صاحبہ حکومت نے کوئی فیصلہ لیا ہے ابھی تک نہیں دیکھیں کوئی ایسی بات ہمارے تو وہمہ گمان میں بھی نہیں ہے ہم کیوں ان کو وہاں بیجیں گے جیل میں ان کو جو ان کے معاملات ہیں اپنے کیسز ہیں عدالت نے ان کے سا ان کو جو بھی رلیز یا جتر جانا کرنا ہے وہ ان کے ہاتھ میں کیا ہمارے ہاتھ میں ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جو جیلوں میں جاتا ہے کیا وہ کسی کے کہنے پر جاتے ہیں بالکل بھی غلط بات ہے عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہیں عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں کوئی ساتھ ڈیل کریں ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ہمارے اوپر کیسززیں تو ہم نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا ہمیں جو ہے حضرت خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرنے کی تیاری تو نہیں کر لی گئی ہے وہ بہت ان کی پہنچ ہے پھر ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں پھر ان سے سب کچھ کرتے ہیں فائدے بھی لیتے ہیں اب کیا بتا ہے ان کی کیا ڈیل اور کس سے کیسی مجھے تو کسی بات کہلو اس طرح کا علم نہیں ہے میں تو یہ سیزمائے تھے ایک پاکستانی سیچزن اور میں اس حوالے سے یہی کہہ دے کائن اور کارنن جو کہتا ہے اس کے مطابق جائے وہ ڈیلنگ ہوتی ہے اور جو ہے اگر ہم عدالتیں اگر وہ کچھیں اور دوسری جیل میں ٹرانسفر کرنا کریں گے میں زرہ میں زرہ نسر صاحبہ سے کی ایک نوہر سنلے میں زرہ نسر صاحبہ کو بھی ایک سیکنڈ یہ بڑا انفارچنیٹ یہ ہر چیز کا آپ جی دس دنوں میں کیا کیا انہوں نے کرنا تھا کیا کوئی ضروری ان دنوں میں کیا ان کے دس دن اگر نہیں ملاقات ہوگی تو کون سے کیا امپورٹن ٹائم ہے سانیت سانیت کے اندر سانیت سانیت کے اندر تمام چیزیں سیٹ ہونی ہیں سانیت کے چیرمن ڈیپٹی چیرمن یہ بڑی چیزیں ہیں دیکھیں دیکھیں ڈیالا جیل میں بیٹھ کے وہ سارے کام چلا رہے ہیں سارا جو ہے وہ اپنی پارٹی نظامیں سارا سسٹم جائے یہ بیٹھ کے در چلا رہے ہیں ان کو سارا سارا دن وہ جا کے ملتے ہیں اتنے تنے لوگ ملتے ہیں خاندانوں کے خاندان دو ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک دن بکلا کی ملاقات ہوتی ہیں چھے لوگوں کو جانے کی جانے کی جانے کی میرے بات سے میرے بات سے میرے بات سے ان کی بیگم جو تھی وہ ہاسپیٹل میں پڑھی جب وہ بستر ملک پہ تھی تو وہ بجرے ان کی منتیں کرتے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں جو ہے میری بیوی سے میری بات کرا دو وہ بہت بیمار ہے بہت اسے کہتے تھے کہ نہیں بیمار کوئی نہیں بات ہو نہیں اور پھر دو بہ گھنٹے کے بعد دو گھنٹے پہلے وہ منتیں کر رہے دے لیکن دو بہ گھنٹوں کے بعد وہ ڈیتھ ہو سن لے جب ان کی باتیں سنی ہیں تو وہ کسنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ ہر وقت سرہ و سرکٹبر وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ان کی بیغم جاتی ہے بہنیں جاتی ہیں سارے سو دو سو ان کے وکیل ہیں وہ جاتے ہیں پھر ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے اتنی جو ملاقاتیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے نہیں میں نہیں کیوں نہیں یہ تو قانونی اور آئی نہیں حق ہے ملاقات نہیں تو میں کھ کہہ رہی میں پھر من کو میں بالکل میرا چاہیے پھر منوزم ملے جاتے ہیں بہنے جاتی ہیں بھئی میرا مطلب ہے کہ پوری فسیلیٹیز ان کو دیسی مرگی جاتی ہے دیسی کھانا جاتا ہے دیسی مرگی پر تکalandر نہیں دیکھیں پھر میری بات اتنا بڑا کھولی جگہ ان کو کر کے دی یا ساری وہ جو ہے وہ گراہ کے دیواریں سب کمرے گراہ کے ان کو اتنی بڑی ان کو جم میلی ہوئی ہے ان کو تو ساری فیسٹیٹیشن ہے سب بہترین طریقے وہ تو گھر سے جائے چلے میں سوال کر لیتا ہوں اسی پر تھوڑا سا توقف رکھیں شاکلے صاحبوں نصر بھائی صاحب آپ نے گفتو کو ملائزہ فرمای اس وقت لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ سے بھی نوحہ سننوں کہ کیا کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے آپ کے اپنی پارٹی سورسز کیا بتا رہے ہیں بنی گالا میں کوئی حرکت ہو رہی ہے کوئی موومنٹ ہے کوئی خانصہ آپ کو موو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ پچھتا کافی مثال میں ایک درد مہینے سے افعاد چل رہی کی کہ ان کو غائب کر دے جائے گا بنی گالا شکر دے جائے گا پھر پولیس پہلے میں کافی پیرا ہوگا پھر ایسا پیرا ختم کر دیا جائے گا اور ان کو ازاد کر دیتا ہے لیکن ابھی کوئی اس طرح چیز نہیں آرہی ابھی تو جو ہم لوگوں کو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا خاصتہ خان صاحب کے ساتھ کوئی فیزیکل حام پہنچایا جا رہا ہو کیونکہ اس کی تو ازاد کر دی نا حلیمہ خان صاحبہ نے بھولا وہ ایک چھوٹا سا آئی انفیکشن تھا now he's fine he's fit he's all right اور پھر وہ عاطف خان صاحب جائے کسیم دارمہ کہہ رہے ہیں when i met him تو وہی باتیں کر رہے تھے انتقام کی چیزوں میں میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ جب دو ہفتے کوئی نہیں ملے گا تو اندر کیا ہو سکتا ہے کیا جس کو پتا ہے fine تو کہنا بڑا آسان ہے جس کے پر گزر رہی اس سے پوچھیں جب وہ وہاں پہ لیٹا ہوتا تھا شروع کے دنوں میں تو اس کے زمین کے اوپر اس کو سلاتے تھے اور وہاں پہ جی جی چیزیں میں ڈال لے ہیں ابھی تو بڑے اچھے معاملات ہیں یہ فرما رہی ہے پہل کتنے کتنے چھتیس چھتیس وقیل چلے جاتے ہیں چھے وقیل ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے اور اس کے لیے دو بہنے صرف یا تین بہنے اور ایک آتھ کبھی کوئی ایک اور مخاتون چلی گئی ہے وہ بھی وقیل ہوتی ہے تو وہ جاتی ہے اور آپ کو بتائیں یہ سب کا 20-20 لوگ آتے تھے جن میں ملنے کے لیے اور ہر لمحے لمحے کا وہ گھر سے کھانا آتا تھا پرچی پر لکھ کے دیے جاتا تھا تو وہ کھانا گھر میں کھانا آتا تھا اور پانس کبھر کا ہو تھا جس میں گرائنگ ڈائننگ لوگ کھانا تو آتا تھا شاکیلہ صاحبہ تھوڑا ستاکف رکھے گا تو یہ کہنے کی باتیں ہیں خان صاحب کو بڑے پتہ نہیں کون سے کھانے دیے جا رہے ہیں وہ خود پی کرتے ہیں تو ان کو دیسی مرگی ملتی ہے کیونکہ وہ دیسی مرگی کے لیے وہ کچھ اور نہیں کھاتے اور ان کو زیادہ ملتی ڈال دو تو بیچارہ خود ہی اس پر پانی ڈال کے اس کو کھا لیتے ہیں وہ تو شکایت ہی نہیں کرتے بھئی کس قسم کا بندہ ملا ہے جو بالکل ٹوٹل آٹ آف جس سے کہنا چاہیے کمپلین ہے کہ اس کو ہے ہی نہیں زندگی سے کوئی کمپلین وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے جیل میں ڈال دی ہیں اچھا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے میرا اس وقت پارٹی کے اندر نوسیٰ صاحبہ اس وقت پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا الیکشن کے دوران بڑے اختلافات دیکھے گئے کہیں پر شیل افضل مروت کو دیکھا گیا لڑتے ہوئے کہیں پر گوھر صاحب کو اگینج جاتے ہوئے دیکھا کہیں پر زبر صاحب کو اگینج جاتے ہوئے دیکھا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جب پارٹی کے اندر نئی قیادت آتی خان صاحب اندر نے چیزوں کو ویسے منیج نہیں کر پا رہے ہیں خان صاحب کا دو ہفتے اڈیالہ میں اس طرح سے رہنا ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ بالکل منقطع ہو جائے کیا کسی قسم کے یہ شبہات ہیں شکوک ہیں کہ پارٹی کا اسٹرکچر پھر سے تباہ ہو سکتا ہے اس دو ہفتے کے اندر مسکارڈنیشن کی وجہ سے نہیں انشاءاللہ اس قسم کے کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ شیر افضل مروت بھی اس بات کو ریلائز کر چکے ہیں اگر ان کا کسی سے خداف ہے تو اس کو اپنے تک رکھیں فیلحال جب تک حالات بیتر نہیں ہو جاتے اور اس قسم شیرازہ بکھننے کی بات بالکل نہیں ہوگی لیکن مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے مجھے جو بات باقی لوگوں کو کیا ہے کیا نہیں کیونکہ مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو فیزیکلی حام نہ کیا جائے اس طرح مرسے میں کیونکہ وہ بہت زیادہ فترناک سوچویشن ہے کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکتے وہ پہلے بھی اور اب تو خیر وہ بلکل ہی وہ اگر بن کر دیا جائے گا اور جو مرضی اندر سے ان کے ساتھ کر لیں تو وہ کمپروائز کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں لیکن خان صاحب تو اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے ان کا آپ کو بتا ہے کہ جو بہن ہوئی ہے وہ اللہ کے اوپر اتنا ہنڈر پرسن اس آدمی تو یقین ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ مجھے کسی انسان کے آگے جھکنا چاہیے اپنی زندگی کے لئے خاص طور پر کیونکہ زندگی کے تو بات اتنی سے یہ ہے کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آپ باہر گزار گی سکتے ٹھیک ہے شاکیل صاحبہ آخر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ بھی باتیں سامنے آرہی کہ حکومت یہ جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ جو اس وقت انٹریم گورنمنٹ تھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس میں بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ تمام چیزیں آپ لوگ کی مرضی سے ہوتی رہی لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہے جس کو آپ نے ڈینائل مونڈ میں چلے گا آپ نے کہا ہم نہیں کر آرہے لیکن ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے زرداری صدر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں سی ایم صاحبہ مریم صاحبہ ہیں وزارت داخلہ موسی نقوی کے پاس ہے سارے بینیفیشری نظر آ رہے ہیں اس وقت الیکشن کے بعد کے تو یہ جو اس وقت سیچویشن بیلڈ کی گئی ہے ایڈیالا جیل کے لیے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت طول دے رہی ہے اپنے وقت کو ٹائم گین کر رہی ہے کہ ٹائم نکال لیا جائے کسی طرح سے نہیں میری حاضر مجھے تو عجیب سی بات لگی ہے سارے الیکشن کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی سیٹل کیا کیا ان ہونی ہو گئی ہے کیا ان یویل چیز ہو گئی ہے کیا جب الیکشن میں اس کے بعد کہ ہم نے تو دیکھیں یہ دوہائیاں مچاتے ہیں ایکسوس کی ہمارے میم بے رہتے ہیں تو فندانہ ہو گیا تو یہ کہوں گے جب اپلائی کرتے ہیں جب اس کا گینس دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بیچ لوگ ہیں تو یہ سارے ڈرامے ہم نے یہ تو کہا تھا کہ بھی آپ الیکشن لانے آپ نے آپ حکومت بنانے آپ بنا سکتے ہیں تو بنائیں بنائیں ہم نے ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں ہم نے تو یہ کہا جب یہ ہی نہیں بنایا تھا ملک میں اس سے نہیں چلانا تھا ہمارے تو ووٹ تھے ہمیں اپنے ساتھ کولیشن کو لوگوں پارٹی کو ساتھ ملائی یہ تو صاحب جو صاحب ہیں یہ تو کسی کسا بات کرنا ہے لیکن کہتے ہیں میں تو مر جاؤ ہوں کسی سے بات نہیں کرا اتنی رہونت ہے کیا کچھ دنیا ملکہ وزیراعظم اس طرح کی رہونت کا مالک ہوتا ہے کہ جو اپنے اپوزیشن پارٹی کو یا ان کے اپوزیشن لیڈر سے بات نہ کرے وہ کسی سے ملنا پسند نہ کرے وہ کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے تو کیا انہوں نے یہ جو سیٹ اپ بنا ہے یہ کیا غیر قانونی ہوا ہے یا آئینی تاریخ ہم نے غیر قانونی غیر آئینی نہیں ہوا لیکن یہ وہی کچھ سیٹ اپ ہے جو پی ڈی ایم تھا تو اس کو پی ڈی ایم 2.0 کر کے تو غلط نہ ہوگا صرف زرداری صاحب نہیں کیا کیا پی ڈی ایم ہے نہیں کیا ہوا تھا پی ڈی ایم ہے اس وقت کیا پی ڈی ایم ہے جو پی ڈی ایم غلط بنی تھی جو انہوں نے جب کہتے ہیں آپ کو یاد ہے آپ کی پی ڈی ایم دیکھیں یہ باتیں اس طرح جب آپ پوزیچے میں لوگ ذرا سے بھی جاتے ہیں تو باتیں اب دیکھیں جو امران ہے یہ آپس میں کیا ان کو باتیں کیا ان کو ڈی ایزل تو فلانہ تو جس کو آقال انہوں نے صدر کھڑا کر دیا ایک دن اس نے تقریب جو ہے پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کے بات کر دیا کہ بھئی یہ کس طرح ہوا فلانہ تو اس کو ایک سیکنڈ میں بیچ سیکنڈ میں انہوں نے جا کے فٹا فٹ اس پر وزیرے ایسے اپنا صدر ملک کا صدر اس کا کانیڈیٹو انہوں نے کھڑا کر دیا تھا تو بتائیں یہ باتیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم نے تو جو کہ یہ سارا سیٹ اپ کیا ہم نے تو بڑی سوئی سمجھ کہ ٹائم لگا کہ پارٹی سو سب کو ساتھ ملا کہ یہ جو کچھ ہو رہا اس کا پارٹ نہیں ہم پارٹ نہیں کس چیز کا پارٹ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے اڈیالا کے حوالے سے پورا کونسپ بیٹ ہم کیوں پارٹ ہے نو ہم کیوں پارٹ یہ بھی تو سکتا ہے کان صاحب کی سہیت کی سیکیورٹی کے آپ لوگ کو سب سے زیادہ فکر ہو تو اس لیے آپ لوگوں نہیں کہا کہ ڈیشت دیل ہمیں سارے دیکھیں اڈیالا دیل کے جتنے قیدی ہیں وہ ہمارے اس قیدیوں کے برابر وہ بتایا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہم جو کریں گے ہم جو مرضی کریں ہم جو انہوں نے دیل کریں اپنے ان کے ساتھ ان کے کیسید وہاں گئے ہمارے کہنے پر گئے ہماری خوشی کے لئے کے لئے وہاں 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 گئے اس لیے آپ لوگ نہیں ہو سکے کی آٹھ فروری کے بعد نو اور دس فروری کو ایک جملہ میں نے کہا تھا اپنے پروگرام کے اندر بیٹھ کے خبریں آ رہی ہیں کہ منتقل ہو چکے ہیں یا منتقل کیے جائیں گے ایمان خان صاحب کو اڈیالا سے کہیں اور لے کر جانے کی باتیں سنائی دے رہی پر اور یہ بھی بات سنائی دے رہی کہ منتقل کیا جانے اور سب سے زیادہ جو نام آرہ ہے جگہ کا بنی گالہ شفتی یا منتقل کی بات سنائی دے رہی دیکھنا یہ کہ اس وقت کی خبر میں صداقت تھی یہ آپ کی خبر میں صداقت ہے اللہ